میں اس وقت جھانسی کے امرپور گاؤں میں ہوں گرمی کافی زیادہ ہے تاپمان لگاتار یہاں پر پھر سے بڑھنے لگا جیسے ایسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے اس گھر میں خوشبو اپنے ساتھ پریوار کے سیدیسیوں کے ساتھ رہتی ہے ان کے پاس چھے بھیسے بھی ہیں اور پانی کے سروت اس گاؤں میں بہت کم ہے اور کافی مشکل ہوتی ہے کیونکہ پریوار کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی پانی کا انتظام ہر دن کرنا ہوتا ہے کیونکہ گرمی میں جانوروں کو پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ایک پانی کا ٹاپ یہاں پر لگایا گیا تھا لیکن اس میں بھی پانی نہیں آ رہا ہے پانی کی سپلائی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے اور یہ گھر ہے خوشبو کا خوشبو آپ کتنے سال سے رہ رہے ہیں یہاں پر یہاں ایک سال سے رہ رہے ہیں تو یہاں جو آپ کے جیسے جو لوگ رہتے ہیں اس گاؤں میں ان کو پانی کی ضرورت کیسے پوری کرتے ہیں پانی کی کچھ نہیں کوئی کھیت سے لاتا کوئی ٹینکر سے لاتا ہاں ایسے جب پوری کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک ہینڈ پمپ ہے آپ کے گھر کے سامنے تو اس ہینڈ پمپ سے کتنے پریباروں کا پانی کا استعمال یہاں پورا وہ تو محلہ ہے جسی پورا محلہ تو ایسے کتنے ہینڈ پمپ ہیں آپ کے گاؤں میں بس دو ہے جی محلے میں اب گاؤں کا تو پتہ نہیں تو محلے میں کتنے گھر ہوں گے دو تین اور ہوگے پورے گاؤں میں بس کچھ بو یہاں پر اور بھی لوگوں کے برتن یہاں پر رکھے ہیں تو یہاں پر کیا لائن لگتی ہے پانی بھرنے کے لئے لائن لگتی ہے پانی کی نمبر سے بھرتے ہیں اپنے اپنے سب کو نمبر لگا کے پھر پانی بھرتے ہیں پانی چھتا موجھ آتا تب وہ آتا پھر چھتے ہیں تو ابھی پانی آتا ہے پھر صاف پانی آتا ہے نہیں آتا جڑوں کا آتا اگر زیادہ چل جاتا تو جڑے آتی تو پینے کے پانی کے لئے پھر آپ کہاں سے پانی رہتے ہیں چھان کے پیتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پر کتنے لوگ ہیں آپ کے اس محلے میں جن کو اس ہینڈ پمپ سے پانی لینا ہوتا ہے محلے میں چار سو لوگ ہیں اور دو ہینڈ پمپ ہیں تو یہی سے پانی پھر وہ جانوروں بھائسوں کے لئے بھی لے جاتے ہیں ہاں یہیں چلے جاتے ہیں بھائسوں کو اور کوئی ہیں یہاں پر کوئی نہیں ہے اور بجلی آتی ہے یہاں پر کتنے گھنٹے آتی ہے چاویس گھنٹے میں دو گھنٹے چار گھنٹے بھی جانتے ہیں تو ایسے میں تو یہاں پر موٹر چلا کے پانی کھیچنا بھی مشکل ہوتا ہوگا نہیں موٹر نہیں چلتی چوئے آجاتا وہ تو دین میں کتنی بار پانی بھرنا ہوتا ہے دین بار لگی رہے تھے وہ تو مدلہ باتا نہیں ہے پانی تو اس کا انتظار کرتے ہیں ابھی آپ کے علاقے میں چناؤں ہونے والے ہیں آپ کے جیسے جو یوہا لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کی کیا امید ہے نئی سرکار مسپائیٹی بدلنا چاہیتے ہیں لیکن امید کیا ہے نئی سرکار کو آپ کے علاقے میں کیا کرنا ہوگا کس چیز پر زیادہ دھیان دینا ہوگا سرکار کو پرشاہشن کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو اتنی مشکل ہوتی ہے دینی پر یہ کہ پانی مانی کا ہو جائے پانی سے بہت پریسان رہتے ہیں پانی کی پریشانی ہے پانی کی سب چیز پریشانی ہے اور بجلی کی بھی بجلی تو مللی ٹھیک ہے لیکن پانی کی جادہ ہے بجلی تو آتی بھی ہے نہیں بھی آتی ٹائم سے نہیں آتی آپ کو رکھتا ہے کہ اس گاؤں میں صاف پینے کے بانی کی بھی سوبیتا ہو نہیں چاہیے گندہ پانی پیتے ہیں اس کو چان چان کی پیتے ہیں تو اس سے کیا بچے بیمار بھی ہوتے ہیں کبھی ہو سکتے ہیں ہوتے بھی ہیں اور یہ نل کب لگا تھا یہاں پہ نل کو لگے ہو گئے چھے مہینے چھے مہینے لگتے ہیں پیشانی نے لگوایا تھے پر پانی نہیں آیا ابھی تک نہیں آیا پانی بس دیکھتے ہیں کہ نل لگی ہے نل لگی ہے اس پہ کیا گاؤں میں اور بھی نل لگے ہیں پورے گاؤں میں نل لگے لیکن پانی نہیں آتا پانی نہیں آتا پانی نہیں آتا تو یہ سمسیا ہے یہاں پر امرپور گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں کاریب تین سو سے چار سو پریوار یہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں پر جو مشکت ہے جو چنوٹی ہے پانی سنکٹ سے جوچنے کی ہر وقت ہر سمیں پانی کی تلاش اور پانی بھرنے کے لیے گھروں سے باہر ہینڈ پمپ جانا پڑتا ہے اور کوشش نہ صرف پریواروں کی جو پانی کی ضرورت ہے اسے پورا کرنے کی ہوتی ہے بلکہ جانوروں کو جن کے پاس جانور ہے ان کے لیے وشے سطور پر زیادہ پانی اکٹھا کرنا بھی ایک بڑی چنوٹی ثابت ہوتی ہے چھاسی کے امرپور گاؤں سے میرے کیمرا سہی ہوگی پاون کمار کے ساتھ ہیمان ششی کر اینڈی ٹی وی انڈیا